موسیقی اپنا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی اس بات کو سبھنے کی کوشش کریں کہ اس ٹیٹمنٹ کی ضرورت کیا پیش آئی میرا بھی اس کے پر ایک انتجزیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پینما لیکس کے بعد کسی قسم کی شفاف تحقیقات نہیں ہوئیں پینما لیکس کے بعد ہمارے سپریم کورٹ ہمارا پارلمنٹ ہمارا سینٹ ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الگ الگ سیروں پر کھڑی ہیں اور الگ الگ سیروں کو پکڑے کھڑی ہیں اور کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی اس کو پروب کرنے کے لیے اس کے فرینزک ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو ٹریس کرنے کے لیے بلکہ کوئی در سے بیان دے رہا ہے تو کوئی شاکت خانم کے اوپر بیان دے رہا ہے تو کوئی آف شور کمپنیوں کا بیٹ میں ڈریک کر رہا ہے لیکن مکننہ بری طرح فیل ہو گئی اس بات میں کورٹس نے اس کے اوپر کوئی ابھی تک سوو موٹو نہیں لیا پارلمنٹ نے کچھ نہیں کیا اور پارلمنٹ کے اندر جو لیڈر آف اوپوزیشن ہے وہ بیانات کی حد تک اور پریس کانفرنس کی حد تک ایکٹیو ہیں ویسے نہیں مجھے لگتا کہ فوج کسی قسم کے ایڈبینچر نہیں چاہتی لیکن اب وہ ان باتوں کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا اگر جمہوری عمل نے چلنا ہے آگے جمہوری عمل نے شفاف طریقے سے آگے چلنا ہے تو اس کے لیے اس کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے جبکہ فرسٹ فیملی فرسٹ فیملی اس لیے کہتے ہیں نا فرسٹ لیڈی اور فرسٹ چائلڈ اور یہ سارا جو فرسٹ فیملی ہوتی ہے وہ اس لیے کہ they have to be above board they have to be above suspicion they have to lead by personal example اور یہاں پہ پوری کی پوری فرسٹ فیملی جو ہے اس کے ہر چیز کے اوپر ایک سوال یا رشان ایک question mark جو ہے وہ آگیا ہے یہ ہماری ذمہ داری تھی بحثیت قوم بحثیت سیور ادارے کہ ہم لوگ شفاف تحقیقات اس معاملے میں شروع کرتے لیکن ابھی تک ہم نے نہیں شروع کی اور ہم بیانات دے دے کر چھوٹو گینگ کو زیادہ ہوا دے دے کے اور چیزیں ڈالڈال کے ڈاکٹر آسم کی سریٹمنٹز دے دے کے ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ معاملہ جو ہے رفا دفا ہو جائے یہ leaks تو ایک boiling point ہے اس سے پہلے آپ local leaks کے اوپر آ جائیں جو ہماری ہی میڈیا کے اندر کھر اندر صرف نہیں پاکستان کے ہر main channel کے پر اور اخبار کے اندر آ چکی ہے کہ چاہے اس میں motorway کے پر kickbacks ہو ڈیوو سکیم ہو yellow cap سکیم ہو laptop سکیم ہو سستی روٹی سکیم ہو جنگلا باس ہو اور انٹرین ہو کون سا ایسا youth loan سکیم ہو کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ عربوں خربوں کے kickbacks اور commissions اور ان کا ذکر نہیں ہے یہ صرف یقین دہانی ہے ان تمام چیزوں کی جو مختلف شریف عدوار میں ہوتے رہی ہیں یعنی نوازری کی مختلف حکومتوں میں یہ کوئی پہلی باری نہیں کال آپ کو میں نے صدر غلام اساہ خان کی تقریر کا کوئی شکت بات سنایا تھا وہ جو الزامات لگا رہے تھے ناموں کو بدلتے تھے تو لگتا ہے آج کے لئے وہ تقریر کر رہے ہیں جب انہوں نے 18 اپریل 1993 کو 582B کا استعمال کیا تھا اب کیا ہو رہا ہے کہ کیا کوئی فرینزک آرڈٹ ہو رہا ہے کیا اپوزیشن اب اس پہ اگری کرتی ہے کہ فرینزک آرڈٹ ہو اب ہر چیز کو ایک statement سے جاکے نہ تھی جمہوریت جو ہے وہ ہماری خطرے میں پڑ جاتی ہے لیکن فیکٹ آتومیٹریس کے جمہوریت کے صرف دو فائدے ہیں کوئی تیسرا فائدہ نہیں ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ جمہوریت نے وقت کے اوپر اپنی حکومت کو تبدیل کرنا ہے اپنی اپوزیشن کو تبدیل کرنا ہے یا ان کو واپس لے کے آنا ہے اور دوسرا اداروں کا چیک ان بیلنس ہو اب اداروں کا چیک ان بیلنس کیسے ہو پاکستان کے جتنے ادارے ہیں بیشتر ادارے تحقیقاتی جو ہیں وہ کلیتاً ناکام ہو چکے ہیں ناکارہ ہو چکے دو کیا آپ کو ایکزامپل زیرت ہو چاہے وہ فائے کا ہو شاہد ایاد جس میں ہو یا آئی بی ڈیریکٹر جنل آئی بی کے میں آپ کو کرٹوٹ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو ایک اور بتا رہتا ہوں ایس ایس پی فواد قریشی یہ بھی آئی بی بے ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان کے منظور نظر انہوں نے ایپسوم لندن میں ایک ریسٹرانٹ خرید لیا اب ڈی جی آئی بی کے منظور نظر ایک ایس ایس پی نے لندن کے اندر ایک ریسٹرانٹ خرید لیا اور فواد قریشی نے برطانیہ میں امیگریشن کے لیے تین لاکھ پاؤنڈ کی مزید انویسمنٹ بھی کر دی ہے یعنی پہلے وہ ریسڈنسی لیں گے پھر اس بات برک وہ اپنی فیملی کے لیے اس کے بعد ان کو اب کچھ سال کے بعد پاسپورٹ میں لے گا حیرتنگیز طور پہ فواد قریشی جو ہیں فیڈل انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ میں پوسٹنگ ابھی بھی پوسٹڈ ہیں اور وہاں پہ ابھی بھی تنخواہ لے رہے ہیں اور یہ سب کچھ افتاب سلطان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور یہ صرف اس لیے کہ افتاب سلطان کا نا صرف ان کے ہاتھ ہے بلکہ ان کو وہ نواز بھی نہیں ہے اور فواد قریشی ہی وہ شخص ہے جس نے آئی بی کے لیے کروڑوں کے مد میں ایک کپنٹ خریدنے کے مد میں اس نے وہ کرپشن کی جس کی بدولت وہ ہوتیل بھی خرید سکا ریسٹورنٹ بھی خرید سکا اور اس نے وہاں پہ امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کر دیا یہ وہی پیسہ تھا جو برطانیہ لے گئے فواد قریشی اور افتاب سلطان کا گٹ چوڑ آج کا نہیں کئی سال پرانا ہے اور آئی بی کے ہر آدمی کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یہ پہلے ڈی آئی جی اور پھر اے آئی جی فائنانس ہوتے تھے فواد علی قریشی جو ہیں انہوں نے فواد قریشی نے علی ارشد حکیم کے ساتھ مل کر بھی ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے اور اس پر بھی افتاب سلطان جو ہیں وہ ان کا شیربار دے رہے ہیں اب آجیں شاید حیات کے اوپر ایف آئی ہے آئی بی ہے ایف آئی ہے پولیس ہے پولیس کے اوپر ہم آئی جی پنجاب کے اوپر آپ کو سب کچھ بتا چکے ہیں آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا جو ہیں یہ دہشتگردوں سے ان کی فوس راکٹ لانچس خریدتی رہی ہے اور پھر مزید انہی دہشتگردوں کو پروائیڈ کرتی رہی ہے آج جو چھوٹو گینگ میں یہ میں الزام لگا رہا ہوں اگر آئی جی پنجاب کوئی شک ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہ آئیں اور یہ پروگرام ان کے لیے حاضر ہے ان کی مختلف کرپشنز جو ہیں ان کی بیگم جو ہیں وہ پرائیویٹ جہازوں میں بیٹھ کے جیٹس میں بیٹھ کے کوئیٹا شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتی ہیں میں وہ بھی بتا چکا ہوں یہاں پر ان کی طرف سے اس پر انکار نہیں آیا آج تک انہوں نے آکے اس کی کلیریفیکیشن بھی نہیں دی لیکن اصل واقعات شاہ دیاد کے اوپر جو عمران شیخ نے سنسنی خیز انکشافات کی ہے اس کے بعد پوری ایف آئی اے کی کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان پڑ جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو لوگ آمی چیف کی سٹیٹمنٹ کو یعنی اتنی تنقید سے دیکھ رہے ہیں کم از کم اپنے گربانوں میں تو جھانک لیں آپ کا کون سا ادارہ ہے جو صحیح کام کر رہا ہے آپ کے ملک میں کون سی چیز ہے جو کسی کو سکھ سے مل رہی ہے اور پینما لیکس پہ کیوں آپ کو شرمندگی نہیں ہے کیوں پارلمنٹ اس پہ ابھی تک خاموش ہے کیوں سینٹ اس پہ ابھی تک خاموش ہے کیوں اس پہ سپریم کورٹ میں سوہ موٹو نہیں ہوتا یہ وہ سوال آتا ہے جس کے جوابات میرے پاس پڑیں گے لیکن آج آپ کو میں ایک اور بات دوں گا حسن نواز اور حسین نواز نے مزید چھوٹ گلے آپ انہوں نے برطانوی حکومت کو بھی چونہ لگایا صرف پاکسانی حکومت کو نہیں وہ کیسے دورنگ دے کوسر دو پروگرام آپ کو میں دکھاؤں گا اور کچھ ایویڈنس بھی آپ کو شیئر کروں گا بٹ محمد نبی چودری پاکسان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین کے سینئر اینما اور جناب حسد کرل ہمارے اے اور وائی کے بڑے مین انکر اور انیلسٹ ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ بٹ بری کوکلی اب بھی مجھے آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتایا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں فورنسک اس کے اوپر ٹریل اسٹیبلش کرنے پہ اگری کر گئی ہیں ہاں آج اصل میں بات یہ تھی کہ صبح سے اس پہ بہت کام ہو رہا تھا اور چودیز عزاز حسن لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں اور چودیز خوشی شاہ صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کے باقی وفض جو تھا وہ سارے جا کے انہوں نے آج رابطے کیے صبح سے جو اپوزیشن کی پارٹی ہے جیسے سراجل اکس صاحب سے ملاقات ہوئی شاہ مہد قریشی صاحب سے ہوئی غلامہ بھلور صاحب سے ہوئی ایک کنسنسز تمام اپوزیشن پارٹی کے طرف سے ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جوڈیشن کمیشن بنے ہیں تب بھی ٹھیک ہے پارلیمنٹ کمیٹی بنتی ہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فورنسک جو ہے آڈٹ وہ ضروری ہے اور اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکنا تو ایک کنکلین اس کا بنا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت پوزیٹیو ریسپانس ہے اور آپ کو تمام اپوزیشن جو بھی آپ نے کہا جی پارلیمنٹ کے اندر نہیں وہ سب ایک ایک پوائنٹ پہ آگئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کے جو جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کو سب سے پہلے پروپ کرنے کی ضرورت ہے اور جس ریفرنس ہے آپ نے رحیل شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو اب بہت سب سے باری ذمہ داری پرائم نسٹر کی ہو گئی ہے اور ان کے خاندان کی ہو گئی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیر کریں اس لیے کہ اگر وہ کلیر کرتے ہیں تو نیچرلی نیچے تک اس کی ستے جائے گی لیکن اگر وہ نہیں کرتے اور اگر جیسے بھی آپ واپس آگئے ہیں آج وہ اور آکے صبح وہ پارلیمنٹ کو بلا لیں دو دن بعد آگے آکے اس پر انانس کر رہے ہوں جاکے کہیں یہ میرے سارے ایسٹس ہیں میں ایک منٹ پہلے آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو چوری نسار کی حالیہ پریس کانفرنس کا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں سنائے جی چوری نسار کی پریس کانفرنس میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے کہ میاں نواز شریف صاحب آج صبح لندن کے لیے روانہ ہوئے وہ کسی میڈیکل چیک اپ کے لیے نہیں گئے کسی شخص کو ملنے کے لیے نہیں کہ دور 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 تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے گئے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہیں چیک اپ کے لیے نہیں گئے تو ٹریٹمنٹ کون سا تھا جو پونے گھنٹے میں ہو گیا اس کے بعد وہ ہیرڈز بھی گئے انہوں نے شاپنگ بھی کی سیلفیجز بھی گئے شاپنگ کی کھانے کھائے کارکنوں کو ملے جمائمہ کی والدہ کے گھر کے بار انہوں نے احتجاج بھی کروایا یہ سب کچھ کیا یہ کون سا میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا دیکھیں بات یہ آیا کہ چوزی نصار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں تین باتیں کیا ہی تھی آپ نے تو ایک کلپ دکھائی تین بہت ضروری باتیں ایک بات تو یہ تھی کہ وہ علاج کے لیے جا رہے ہیں جب ڈاکٹر ان کو اجازت دے دیں گے تو واپس آ جائیں گے وہ تو یہ بات تو انہوں نے ایک شک کی بنیاد رکھتی کہ وہ علاج کے لیے جا رہے ہیں اسی لیے یہاں ایک نیومرز ہو گئی کہ وہ آپ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کیا ہوگا کیسے ہوگا اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جاتے ہوئے ماسکوں میں وہ رکے بھی تھے دیکھ اور تین گھنٹے جب رکے تو وہ بھی یہ خبر چلی کہ شاید وہ پیوٹن سے ملنے گئے ہیں اس کو انفرمیشن لینے کے لیے کہ آپ کا بھی پینامہ میں کیس ہے تو ہمیں گائیڈ کر دیں لیکن چورید نصار صاحب نے اس پہ بھی کہا تھا کہ وہ ریسٹ کر رہے ہیں وہاں اتنی طبیعت خراب تھی ان کی لیکن آج جب وہ واپسی کا جب ان کا ویاد تو انہوں نے کہا جی کوئی چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی پرابلو نہیں ہے تو آپ واپس آجیں اگر کے اوفیشنل سٹیٹمنٹ تو ہی ہے کہ یہ روٹین کا چیک اپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ جو بات شروع دن سے چل رہی تھی کہ چورید نصار اور جو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی پہلے دن آگے بتائی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس سے ہم نے پروگرام کیا تھا تو یہاں تبینہ کا اس دن ٹویٹر آیا ہوا تھا تبینہ ذورانی گا تو میں نے کہا تھا کہ شباز شریف صاحب اور چورید نصار کا ایک گروپ بنا ہو گیا اور یہ اندر سے یہ محالفہ شروع ہوئی ہے کہ کسی نہ کس طریقے سے ہم ایسی باتیں کریں ڈریس کا رنگ اور کلر جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے ان کو اربو ڈالر کی کرپشن جو ہے نا وہ تنگ نہیں کر رہی اس کے لئے بار نہیں آنا ہے انہوں نے یہاں پہ خیرے بھی ان کا رائٹ ہے اور وہ آپ سے پیار کرتے ہیں تو اس لئے آپ اس سے برا نہ مانیں ان کی بات کو مانیں کیونکہ عوام کی آواز جو ہوتی نا اس کو میشہ ایسپٹ کرنے جائے تو یہ میں کہہ رہا تھا اب دیکھیں وہ جب ہوا اب یہ ان کی واپسی بڑی سگنیفکنڈہ دیکھنے والی کہ ایک دم سٹن انہوں نے فیصلہ کیا وہ فواد حسین صاحب وہاں گئے ہیں اور اس کے بعد ایک دم ان کی واپسی کا پلان بن گیا اور وہ چواری نسال صاحب واشنگڈن چلے گئے ہیں یہاں سے دے کے یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب اچھا ہے اور یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کے اندر کیسی بات نہیں ہے یہ میں ساری آج ریل شریف صاحب کے ویان کے بعد میں یہ ساری ہوا میں اڑ گئی ہیں باتیں کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی یہاں مجھے اتراز ہو سکتا ہے اپنے پارٹی کے پوائٹ آف یو سے کہ بھی یہ بات ان کو کہنے کی ضرورت کے بزرور سے یہ پارلیمنٹ خود کہتی یا گورنمنٹ کہتی یا سارے ادارے کہتے لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں اور اس ٹائمنگ پر ان کی ٹائمنگ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس جگہ پہ انہوں نے بات کی ریجمنٹ کو خطاب کرتے ہوئے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کرتے ہوئے ادھر سے وہ آ رہے ہیں خوشیوں کے شادیانے باج رہے ہیں دوسری طرف سے یہ غم کی علاہ چلی گئے کہ شاید نیپ کے کسی سب سے پہلے ان کے کھلیں گے کیونکہ پیپس بارڈی پہ تو بہت سے اتصاب کی باتیں ہو چکی بات یہ ہے اب مجھے ایک بات تاہی کہ مثلا میں آپ کو ایک اور ایوڈنس ہیتا ہوں چھوٹے چھوٹے باتیں کیوں کہ اداروں کی بات ہو رہی ہے نا ابھی پہ پولیس کی مشتاق سکیرہ کا میں نے بتایا تھا جب یہ سی ٹی ٹی میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں اے آئی جی تھے نا تو پورے ٹینیور میں کسی دہشتگرد کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی نہیں کٹی انہوں نے یعنی کمال کے انسان نہیں ہیں اور آج چھوٹو جو ہے وہ ان کو تگنی کا نان جا کے بیٹھے کیونکہ اس کو فنڈ یہی لوگ کرتے تھے نا دیکھیں یہ بات تو پروپ تو اس کی ہونی چاہی ہے کہ وہ جو وہاں اتنی عرصے سے ہو رہا وہ بنکرز بنے جو چیزیں بنی وہ کون ہے آج دیکھیں جو یہ کوشش کی جاری ہے بہت سکھ دیفت بات ہے یہ کوشش کی جاری ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی اداروں کا ٹکراو ہو ادارے آپس میں لڑ پڑیں اور ان کو بھول جائیں ان کی کرپشنوں کو بھول جائیں کیونکہ جب ان کی کرپشنیں دیکھ رہی ہیں تو وہ تو اب ضرورت نہیں رہی کوئی ایویڈنس کی خود جب حسین نواز نے اور حسین نواز نے جب کہہ دیا تو ایویڈنسیں تو آ گئیں اور سوس بھی آ گیا کیونکہ سوس اس سے پہلے جب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پاک لین کا اپارٹمنٹ کی جب باتیں کی تھی یہ پاکسن پیپوز پارٹی نے سب سے پہلے ہائیلٹ کی تھی اس وقت لوگ کہتے تھے آپ ایسے ہی مزاق کر رہے ہیں اور اس وقت ان کو سیفر امان کی عادتی اور ان کو اس وقت کلسوم صاحبہ نے وہ اون بھی کیا اس بات کو کہ ہاں یہ میں نے بچوں کے لیے ہم نے خرید دیا وہ پیریٹ دیکھے کیا ہے اور دوزار سات کا اور دوزار آٹھ کا جو پیریٹ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز صریف صرف نہیں ان کا پورا خاندان اور ان کی پوری جماعت جو ہے اس قوم کو جھوٹ میں علچا کے رکھنا چاہتی ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ یہ جمہوریت جمہوریت ہی کھیلتے رہے نہیں جمہوریت کا نہیں اس میں کوئی تعلق دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ان کا سٹائل ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اور جیسے ہمارے خلاف پانچ سال میں دیکھیں شباز شیل صاحب کی وہ کلپنگز دیکھ لیں نواز صاحب کے وہ دور دیکھ لیں کہ کیسے کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم گسیٹیں گے ہم فلان کریں گے لوگوں ایسی ایموشنز کو اتنی ہائٹ پہ لے جاؤ کہ لوگ سچ ہیں کہ جو جھوٹ جھوٹ ہے وہ سچی ہو جائے آتے ہیں میں اس پہ زرداری صاحب کے اوپر جب ابھی زرداری صاحب شروع شادی ہوئی تھی ان کی اور پہلی ایٹی ایڈ میں گورنمنٹ آئی تو میسٹر ٹین پرسن پھر ٹونٹی پرسن پھر بڑھاتے گئے پم فلانٹ بھی پھانگی کہ انہوں نے روائش رکھی اور جب کہ خود ان کا نام شباز شریف جب حیدر وائن صاحب جو تھے نا یہاں چیم منسٹر تھے ہی وز نون از بو بی این اسلام آباد وہ تصحیق میں کہہ رہے تھے مزاق اڑانے میں کہہ رہے تھے کیونکہ ان کے خیال میں ٹین پرسنٹ صرف ٹھیکڑا رکھاتے ہیں یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ کھانے کے چکروں پہ تھے اپنا نہیں بٹنوی چودی میرے ساتھ ہیں آسان آتے ہیں بریک سے آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے حسن نواز نے کیا دھوکہ دیا بریڈش کابمنٹ کو اور کہاں پہ ٹیکسز چھوڑی کی ٹیک اپ ریک ویلکم بیک فرم دو بریک اور بریک پہ جانس پہلی آپ نبی چودی صاحب کی بات اچھتے ہیں حسد خرل میرے ساتھ ہیں ان کے پاس بھی کاغذات پڑے ہوئی ہیں اور جو حسن نواز نے وہاں پہ فراڈ کیا بتائیں جی کیا فراڈ کیا فراڈ یہ ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اب کمپنی ہاؤس جو برطانیہ میں یونٹ ٹیکس کا جو ریٹرن جمع کر رہا ہے پاکستان میں چلو جو بھی ہو وہاں پہ حسن نواز کی فلیگشپ انویسٹمنٹ جو سب سے زیادہ پروپٹیز کا کام کر رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں دوزار تیرہ سے دوزار پندرہ تک ہم نے پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ اس کا جو ٹیکس ریٹرن کا جمع کریں تو ٹوٹل بنتا ہے پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ پاؤنڈ اس کے بینک کے اکاؤنٹس میں تھا یعنی چاند سو روپے یا چاند ہزار یہ سنتے جائیں یہ ذرا انٹریسنگ بات ہے اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ فلیگشپ انویسٹمنٹ آگے بتاتے ہیں کہ یہ کون سی فلیگشپ انویسٹمنٹ کامپنی ہے جس کے ڈائریکٹر حسن نواز صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کامپنی کے ٹیکس ریٹرن جو کہ لندن کے برطانیہ جو کمپنی آنس میں جمع کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مجموعی جو خسارہ ہے وہ ہے پندرہ لاکھ چودہ ہزار دو سو نوے پاؤنڈ یعنی ہر سال انہوں نے خسارہ جو دوزار تیرہ سے پندرہ تک ظاہر کی ہے وہ کہتے ہیں چار سے پانچ لاکھ اس کا سلانہ خسارہ ہے آگے اس کا اگر بریک اپ لیں تو ان کی جو فلیگشپ انویسٹمنٹ ہے دوسری طرف دیکھیں اس کے برعکس کہ ایک تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو اسی فلیگشپ انویسٹمنٹ نے جو کہ نواز شریف صاحب نے غلطی سے اپنے گوشواروں میں وہ لکھ دیا جو کہ فوراں ان کو ای سی پی کی ویب سیٹ سے وہ ڈیٹا ہی اٹھانا پڑا حسن نواز صاحب جو اپنے والد کو بجوائی کی رقم جو ہے اسی دوران جہاں وہاں پہ خسارہ پندرہ لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ہے ٹوٹل اکاؤنٹس میں فلیگشپ انویسٹمنٹ جو ہے پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ ہے ٹھیک ہے اٹھتیس لاکھ ڈالر بھیج رہے ہیں اس سے زیادہ میں سمجھ گیا اگلی سر اب ایک منٹ میرے ایک سوال ہے آپ کی کرسی ہل رہی ہے اس پر میرے ایک سوال یہ ہے کہ اسی پیریڈ پر ابھی جو انہوں نے کوئنز بینچ کے کہنے پہ لنڈن میں جو اٹھتیس ملین پاؤنڈ کی ایک پیمنٹ کی ہے وہ کہاں سے آئی پیمنٹ وہ ایک تو میرے حال کسی خوکھے کی کی ہوگی وہاں پہ انہوں نے یہ فلیٹ تو پارک لین کی نہیں 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 وہ فائن جو عدالت نے ان کو کیا تھا اسی ال توفیق کمپنی نے کیا تھا اور انہی پارک لین کے فلیٹس کے اوپر انہی کی جو گھروں کے اوپر وہ پیسے کہاں سے آئی تھے فائن دینے والے وہی پیسے گھوم رہے ہیں بچھر صاحب اگلی سن لیں نا پیسے آ رہے ہیں سامنے آگئے ہیں آپ کے ابھی جو بنتا ہے ان کا بریک اپ دے رہی اب چھے ارب سینتیس کروڑ روپے پچاس لاکھ یعنی یہ ساڑھے بطالیس ملین پاؤنڈ کی جو ابھی ون ہائیڈ پارک پہ یہ پروپٹی لی ہے انہوں نے جس کے اوپر نہ تو وہ موڈگیج ہے نہ اس کے اوپر لون لیا گیا ہے وہ کاغذ جو ڈسٹا ویز ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ شاید یہ کیش آپ کہاں سے آیا ایک منٹ رکھیں نوی چودی صاحب آپ ماشاءاللہ ایک کونہ سیاسدان ہیں اور آپ آپ کی عمر گزری ہے اسی کام میں لیکن آپ ایک پاکستانی بھی ہیں اور آپ ایک محبے بطن پاکستانی ہیں آپ کو میرے سیٹفکیٹ کی ضرورت نہیں آپ نے پروف کیا جب یہ جیزیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ یہ جمہوریت نہیں لگتی یہ لٹیرہ پن لگتا ہے اور پھر ہم جب کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے جو خطرے میں ہے یہ ڈاکو یا ڈکیٹی ہے جو خطرے میں ہے تو کیا ہم غلط کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس بحث میں الجیں کہ جمہوریت ہے کہ یہ ڈاکو ہیں بات دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہے کون لوگ کیا یہ جمہوری طریقے سے پہلی دفعہ پاکستان میں سیاست میں آئے تھے نہیں اگر وہ نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی دن سے ہی جمہوریت کے دشمن ہیں جس دن یہ آئے تھے وہ تو جنزیاو لکھ لے کے آئے تھا جس دن ہی آئے پھر آکے یہ اسی طرح غیر جماعتی انتہابات میں آئے جس پر کہ پاکستان پیولز پارٹی نے بائیکارٹ کیا تھا الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا پھر جس طریقے سے ان کی جو اپنی وہ نیشنل جو سپیچ ہے اس پر سن لے کہ جو جی آم میں نے نائنٹین تھرٹی سکس میں یہ کیا اور ہم نے یہ کیا وہ سب چیزیں بات میں ثابت ہوئی کہ وہ جور تھی ساری اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کا مقصد اس شروع پہلے دن سے جب یہ ایٹی ایٹ میں جب یہ چیر منسٹر تھے جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا محترمہ بینزیر بھوٹو کی گورنمنٹ کے خلاف اور اس وقت جب اسامہ بن لادن نے ان کو فنڈنگ کی تو اس وقت ہی پتا چل جانا چاہیے تھا کہ یہ ٹیرریسٹوں کے ساتھ ہیں اور یہ ٹیرریسٹ کے فنڈ کے برن ٹاؤن اس وقت بن رہا تھا نیا نیا تھا کہ ایسے پلوٹ جنہاں پلوٹ کی سیاست نہیں کی انہوں نے ان کا ماضی تو اتنا اتنا خوفناک ہے کہ بندہ ایک ایک فائل کھولے تو نظر آئے گا کہ یہ تو بہت گندے ساری فائلز خراسچ کی ٹیم کے پاس پڑی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان کو اخلاقی طور پہ اس بنیاد میں میں کہہ رہا ہوں کہ تیسری طور وزیر وزیراعظم بن گئے ان کو تیسری طور وزیراعظم بنانے میں پاکستان پیپس پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے کہ وہ اگر امنمنٹ جو جنرل پرویز مشرف کر گئے تھے اب تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ محترمات کی شادت کے بات نہیں تھی لیکن ہم نے اپنی کاؤز کے لیے کہ یہ ہمیں کو فائدہ ہوگا ہم نے ایک نیشنل کاؤز کے لیے کیا تو یہ محرون منت ہیں ہمارے اس چیز کے لیے لیکن جو اب یہ انہوں نے جو رویے جو ان کے طریقے کار ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت نیک ہیں اور ان کی وجہ سے ساری پرسائی ہے سعاد رفیق صاحب کی باتیں سنیں تو لگے گا جی سب کچھ نہیں کہی ہے لوگوں نے کبھی پوچھا کہ سعاد رفیق کہاں رہتا تھا پہلے آج کہاں رہ رہا ہے لوہاری میں نہیں تو کسی نے پوچھا ہے اندرون لوہاری گیٹ میں میں آپ کو بتاہتا ہوں سعاد رفیق کے جب والد شہید ہوئے تھے تو ان کے گھر کا خرچہ چودری شجاعت اس ہے ان نے کئی سال چلایا نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب انہی کو برا کہتے ہیں نا میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو ایسے اپنے آپ کو آج دکھا رہے ہیں کہ ہم بلنیئر اور ٹرگلنیئر ایسے بن گئے ہیں دن رات محنت کر کے بڑی محنت کیا محنت تو سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں تو کیا رات و رات ایسے ہو جاتا ہے ہاں ایسے کے پیچھے کوئی کرائم ضرور ہوگا اور کرائم کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے اب جب یہ ڈر پتا کیا رہے ہیں کہ آج کے پیسے نہیں یہ ڈر رہے ہیں کہ جب ہم کھلیں گے تو پھر سارے ہمارے چٹھے کر رہے ہیں تو پھر مجھے ایک بات آئیں کہ میڈیا کی کرپشن پہ بھی آٹ ڈالنا چاہی جنرل رہیل کو میڈیا میں کم کرپشن ہے نہیں جب جنرل رہیل کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت اس وقت اس لحاظ سے ایک اپورٹر سٹیٹمنٹ ہے کہ جب حکومت وقت خود کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن وہ میسیج عوام کو یہ دے رہی ہے کہ ان سے زیادہ نیک اور ان سے زیادہ صاف ستر اور ان سے زیادہ اچھے لوگ کوئی نہیں ہیں تو اس وقت ایسی چیز کا سٹیٹمنٹ کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں صاف ہونی چاہیے مجھے ارسل صاحب ایک اور جب یہ بات کہی جاری تھی نیپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پیچھے کیونکہ وہ ایکس سروسمن ہے اس لیے شاید ان کے پیچھے ہاتھ دوسرا ہے تو وہ تھوڑی سی ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ چیہیں مارتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو چیہیں مارنے کا وقت ہے وہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے کیونکہ جب خود کنفیشن جب کر لیا ہے اب کسی نیپ کی ضرورت نہیں ہے اب کسی آئی بی کی ضرورت نہیں ہے کسی ایف آئی اے کی ضرورت نہیں ہے خود کنفیشن ان کا صرف دیکھنا یہ ہے کہ جس پیریڈ کو دوزار ساتھ کو کہہ رہے ہیں کیا دوزار ساتھ میں یہ تھی کہ اس دن تھی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں تھی تو سواب آگا ہو جائے کا فرق ہے پیسے کہاں سے ہے چلے کتھر کے کیونکہ جی عزت صاحب اب یہ سٹیٹمنٹ اس لیے ایمپورڈنٹ ہے کیونکہ یہ پروف ہو چکا ہے یہ ایویڈنس ہے پروف تو نہیں ایویڈنس ہے کوٹ کا سر آرڈر نہیں ایویڈنس یہ ہے کہ بہت سے سیاستدان جو ہیں دہشت گردوں کی پوش بنائی کر رہے ہیں یہ ہم یہ آپ بشن صاحب نہیں کہہ رہے یہ اب امریکہ اور دنیا کی عالمی طاقتیں کہہ رہے ہیں یہ شور کیوں اٹھ رہے ہیں اب تو ورڈ بینک نے کہہ دیا ہے یا کائی جی ورڈ بینک نہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو نیا ایک لاؤ آیا جس کے تحت آپ ریکوری بھی ہوتی ہوں جس کے تحت آپ فرانسک سٹولن ایسٹ ریکوری یوں جس میں نواز نیف صاحب سرے پھرست ہیں اسی فرانسک آڈٹ کی بات اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ وہ ایک آگیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ ریکوری ہونی چاہیے اور یہ پیسے ہوں کیونکہ یہ ٹررس میں استعمال ہو رہا ہے ابھی آپ نے جو بات کی ورلڈ بینکی کہ سٹولن ایسٹ ریکوری کی جو ویب سائٹ پہ جائیں تو نواز شریف پاکستان کا جو بڑا نام ان کی وجہ سے ماشاءاللہ مشہور ہو رہا ہے سٹولن ایسٹ ریکوری یوں این او اور ورلڈ بینک کی جو جوائنٹ انیشیٹیو ان کا پروگرام ہے یعنی سٹولن وہاں پہ نواز شریف صاحب کی یہ نیل سن نیسکول شمراک اور جو ہے چینڈرن جیرسی یہ چار کمپنیز اور نواز شریف بینیفیشل آنر آتی ہیں وہاں پہ نواز شریف بینیفیشل اور جو آپ نے اسامہ بل لادن کی بات کی محشن صاحب یہ ساری جو چیز یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور امریکہ کی یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں کیونکہ یہ جو پیسہ جا رہا ہے اس میں وہ لازمن وہ پیسہ ہو سکتا ہے موسٹ پرابلی کہ یہ جھ گھوم کے کہ یہ سارا چھپا کے جس طرح سے یہ سارا آپ نے بتایا کہ اب دیکھیں نو چھے عرب روپے کی جو ابھی انہوں پروپٹی لی یعنی لندن میں بیٹھا حسن نواز کا تو کوئی اور کاروبار نہیں پاکستان سے یہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جاتا سعودی عرب سے حسین نواز آپ کہتے ہیں ہم نے دو دار چھے میں بھیجا اچھا اس کا اب سعودی عرب کا اور باقی ملکوں کا علاقہ کھاتا ہے کہ وہاں سے جو انہوں کی ہیں وہ علاقہ سے پروفائلنگ اس کی کر رہے ہیں اب صرف لندن کے اندر حسن نواز صاحب جو آن کر رہے ہیں کامپنی فلیگشیم نوازمین وہ چھے عرب روپے کا اور سینتیس کروڑ کا یہ ایکسٹرا ہے چھتیس لاکھ ڈالر جو ہے وہ دے رہے ہیں والا صاحب کو اب یہ تو لندن اتھارٹیس کو اور ایک بات آپ کو مشیل صاحب بتا دو کل مجھے انہوں نے شکریہ کا پیغام بھیج جائے جو آپ نے انگلیش میں بتایا ہے نا وہ مترجم جو تھے یوکے کے ان کو یہ ہے کیونکہ وہ پروگرام زیاری بات اب انہوں نے بھیج نہیں ہوتے بات یعنی اس کی تو کیبل جو اس کے اندر جو ہے نا وہ جو کافی ان کو سہولت مل گئی ہے کہ وہ پورا اب اسی وجہ سے یہ سارے چیزیں لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے آسد صاحب جی جی میڈیا میں بھی تو کرپشن ہے اور میڈیا بھی تو دہشت گردوں کی پشپنائی کر رہا ہے نہیں تو یہ ہو رہی ہیں چیزیں تو میڈیا کو اوپر جب آئیں گے تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ آزادی اصحافت کے اوپر آ رہے ہیں نہیں میں سمتا ہوں رہے ہیں جب ٹیکس کے معاملات آپ پروگرام کر چکے ہیں پشن صاحب ٹیکس کے معاملات جب آ اور جو لوگ جو میڈیا کے لوگ آج جب یہ کہا گیا آج جب یہ کہا گیا تو اس میں تو پھر سب آگے نا آنے چاہیے آنے چاہیے نا آپ دیکھیں نا میڈیا کی میں نے آج تک کبھی نہیں سوچا میں نے آج تک نہیں سوچا تھا کہ ڈان اخبار جو ہے وہ اشتہار لینے کے لیے بلیک میل کرے گا پارٹیوں کو اور وہ آپ کرنا شروع ہو گے اور میرا مطلب ہے کہ انہوں نے یعنی ایک وہ زفر عباس ہیں جن کی وجہ سے وہ ہر کمپنی کو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ صافت ہے آپ لوگوں کی مالک مازد کے ساتھ یہ صافی اب میں اگر ایسے صافی ہوتے ہیں تو مجھے میں خوش ہوں صافی نہ کلانے پر ریپورٹر ایڈیٹر یا اینکر اگر اشتہار لینے کے لیے کرتا ہے میں سمتا ہوں دور کس نے کر رہا ہے اگر ان کو چیلنج کرنا چاہیے آپ جواب دینا چاہیے اور مباشر صاحب دو چیزیں ہیں جو آرمی چیف کے بیان کی میں صرف بات کرنا ہوں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی وہاں پہ گورننس کی جب بات آئی تو ادھر سے شور مانچ گیا وہ کیوں آئی وہ آج اس کا آپ نتیجہ کیونکہ نیشنل ایکشن پلان لیٹر اینڈ سپیرٹ اور چھوٹو گینگ چھوٹو گینگ کیوں یہ پنبرہ تھا وہ ہی کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر نیشنل ایکشن پلان لیٹر اینڈ سپیرٹ نہیں ہو رہا تھا اور نومبر سولہ سے نہیں ہو رہا تھا سولہ تو ابھی ہے نا اس سے پہلے بھی کور کمانڈر میں یہ بات ہے نومبر دوزار پندرہ کی بات کر رہا ہوں اور یہ پیپل پارٹی باقی جماعتیں میں کہہ رہا ہے کہ چھوٹو گینگ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نئی نوگو ایریا سارا وہ آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے اور ابھی تو ایک ہے اچھا اب دوسری بات جو آ رہی ابھی وہ بات کر رہے ہیں آج جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے پھر پرویرشیز صاحب کا فورم جوابی آ جاتا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آرمی چیف اگر یہ کہتا ہے کہ کرپشن جو ہے یہ قوم کی آواز ہے نا اور آرمی کی اندر کی بات وہ سب کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک پولیٹکس کی بات نہیں انہوں نے جو اگر بات کی ہے تو یہ فوری طور پر ریاکشن کیا ان کو کس چیز سے کرپشن اور سیاست کو انہوں نے ایک نام اس کو کٹھا کر دیا ہے بات یہ ہے چوئی صاحب انصاف کی بات کر رہا ہوں میں نے بریک نہیں لینی وہ جو راؤ ایس صاحب کہہ رہے ہیں بریک لیں میں نے لینی بریک ایک منٹ پہرے اشتہار روکے ہیں ابھی اپنے بات یہ ہے کہ ایک آرٹیکل آتا ہے ڈیکلن والش کا اس پہ آپ سب کچھ بند کر دیتے ہیں آپ تیس ہزار افراد کو بے روزگار بھی کر دیتے ہیں اچھا اب لیٹسٹ آپ کو بتاتا ہوں دس مینے تک کوئی بیل یا چلان یا کوئی چیز نہیں ہو رہی پہلے بیوی کے نام پرچا کٹ گیا جو ہاؤس وائف ہے پھر بہن کے نام پر پرچا کٹ گیا جو ہاؤس وائف اور یہاں پر آئی نہیں اور چار دن پہلے بزرگ ماں کے اوپر کٹ گیا جو بیمار رہتی ہے ایک منٹ گھٹیا پنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا تو میاں نواز شریف صاحب اگزیکٹ اور بول والا ہی انصاف آپ کے ساتھ ہونا ہے آپ کے اور آپ کے تمام گھر والے اور اہلے خانہ پر بھی پرچے کٹنے چاہیے اور پابند سلاسل ہونے چاہیے اور کیا ہونے چاہیے ایک بریک کے بعد بتاؤں گا ٹیک بریک دیکھیں یہ جب یہ آپ پوائنٹ اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیئرمن بلاول بٹو نے خاص کر یہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو ڈسکرمنیشن ہے لاؤ کی اس کو ختم کرنا چاہیے غریب کے لیے کچھ اور دور اور یہ تو ایک بورا وہ کیس ہے جو آپ ہمیشہ دیتے ہیں کہ برول کے ساتھ جو انہوں نے کیا کہ ایک اخبار کی خبر کے بعد ایسے ایکشن کیا گیا جیسے پتہ نہیں بہت ہے تین گھنڈے کے اندر اور تین گھنڈے کے اندر اور چاہیے نصار صاحب کی آنے جانی ہے اور دیکھنے والی ہے سیدھے کہ وہ کیا رہا ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ وہی چیز جب ان کے سامنے اپنے آئی اور پوری دنیا اس پر ہل گئی ہوئی ہے ہر ایک حکومت نے اس پر ایکشن کیا ہے مہا سوا پاکستان کے تو یہاں کان پہ جھو میں نہیں رنگ رہی اور نہ یہ سوچ رہے ہیں اس کے بعد کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ امتیازی سلوک ختم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے اگر یہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں کیوں میان نواز شریف کے ساتھ وہ نہ ہو جو وہ انہوں نے کیا نہیں میں تو سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ نواز شریف صاحب جب کہہ رہے ہیں تو وہ پوری قوم کے نمائندہ ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں وہ تو ایک individual کا فیکٹ آ گیا نا یہ تک پورے قوم کے نمائندہ ہیں اور پھر تیسیزہ وزیراعظم ہیں ان کا تو زیادہ وزیراعظم ہے اور پھر claim یہ کرنا کہ ان سے زیادہ اماندار اور ان سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں ہے دنیا میں اور یہ پورا خاندان یہی ثابت کرتا نا کہ جتنی ان کی ترقی دیا جتنی انہوں نے کیا باقی کوئی کرتے نہیں ہے ہاں ان کی ذاتی ترقییں بہت ہوئی ہیں عوام کی ترقی تو نہیں ہوئی عوام تو بچاری پس رہی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسیز کی برمار ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے مہنگائی ہے وہ ابھی روکی نہیں پا رہی سکول ہے تو ملتے نہیں ہیں ہسپیٹل ہیں تو ان کی حالات دیکھ لیں کیا چیزیں ہیں تو جہاں تک تعلق ہے ہاں ان کی وہ ایکشن بہت ہیں کہ ایسے ایسی ٹیلی فون پہ خادمے اللہ فون کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو شوق یہی ہے کہ وہ وزیراعلا کے بجائے میرے اللہ ہونا چاہیے ان کو کیونکہ میر کے کام کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کوئی نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے کیا نہیں تو چار سو چھتی لڈی ایک پلاٹ نواز شریف صاحب نے دیئے تھے نا جب وزیراعلا تھے چار سو چھتیس پلاٹ صافیوں کو سیاستدانوں کو اور صافیوں کو اور اس میں اگلی بات بشیر صاحب اس میں اگلی بات یہ ٹویٹ آپ کو ایک دکھاتا ہوں میں راؤ کلاسہ کی بھی ایک آبید دکھاتا ہوں میں اچھا انٹریسٹنگ بات صافیوں کو جو پلاٹ دیئے گئے نا اس میں جو ان کو جو چھوٹی موٹی جو مائنر رقم ہوتی تھی جمع کرانے کے لیے وہ بھی نواز شریف صاحب نے کمال مزارہ کرتے ہوئے سواب دیدی فنڈ وہ چیک میرے پاس پڑے ہوئے وہ بھی سواب دیدی فنڈ سے دی اور اس میں ایک اور بات جو مخالفین کے خلاف کس طرح سرکاری انہوں نے خزانہ استعمال کیا انڈر کیس آپ کو یاد ہوگا مرتضی بخاری جو ہے اس کی اہلیہ کو جہور ٹاؤن میں ال ڈی اے کا پلاٹ دیا آٹھ کنال کا یہ چھوٹا پلاٹ ہوا ہے آٹھ کنال کا پلاٹ اگلی سن لے یہ جو معاملات ابھی چال رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح امیر ہوتے ہیں اب میں صرف ایک ون لائن بتا رہتا ہوں پھر آپ کو بھی سائنس نکال لیں کیونکہ یہاں تھے تو غریب ہیں یہ تو پاکستان کا نواز شریف کا آپ کاروکہ نہیں کرتے مریم صاحبہ کہتی میری کوئی پروپٹی نہیں ہے حسن نواز صاحب لندن سے اب لندن میں کیا کمائی کر رہے ہیں وہ میں بتا رہتا ہوں ذرا ناظرین سے اب وہ یہ کہتے ہیں جی اکتیس مارچ دو دار پندرہ کو جو کہتے ہیں سٹیٹمنٹ ریٹرن آپ نے جمع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے اکاؤنٹس میں کمپنی میں صرف ایک ہزار ایک سو چورانوے پاؤنڈ ہیں جبکہ کمپنی کا کسارہ وہ بتا رہے ہیں پانچ لاکھ ستائیزار نوے پاؤنڈ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو تیس مارچ کو جو یہ الٹی میٹ ہولڈنگز منیجمنٹ لیمیٹڈ کو جو ون ہائیڈ پارک ہے دوسری طرف اس کو ساڑے بٹالیس ملین پاؤنڈ کا حسن نواز صاحب جو ہے وہ کرزہ دے رہے ہیں پاکستانی کرنسی میں اگر دیکھیں تو چھ ارب سینتسی کروڑ پچاس لاکھ بنتا ہے اب کمپنی ہاؤس میں جو تیرہ میں جو ٹیکس ریٹرن کرا رہے ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ایک سو اکانوے پاؤنڈ ہماری کمپنی میں حسن نواز صاحب کی جو کمپنی فلیگشپ انویسٹمنٹ جس کے وہ کہتے ہیں ایک سو اکانوے اکاؤنڈ میں اور خسارہ کہتے ہیں پانچ لاکھ کامن ہزار ایک سو سمتالیس پاؤنڈ ہے پھر اسی کے برقس جو ڈیریکٹر ہیں حسن نواز صاحب وہ اپنے والد کو انیس لاکھ چودہ ہزار چوون جو ڈالر بھی بجوار رہے ہیں اور نواز شریف صاحب اس کو گوشن آرم جلے اب یہ ایک طرف تو یہ غربت نظر آ رہی ہے خسارہ نظر آ رہا ہے ان کی امارتیں دیکھتے ہیں پروپٹیز دیکھتے ہیں تو وہ بلین آف بلینز میں گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں اچھا اب یہ بات جو ہو رہی ہے جو بات ایکشن کی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ یہ جو انیس سو ترانوے کے اندر جو جکم جونو سے لیا گیا اس وقت کے نیب کے اندر جو نیب بات میں بنا نیب کے اندر ڈورمنٹ کیس پڑے ہوئے ہیں یعنی سوئے ہوئے ہیں لمبی تان کے جب یہ ایکزائل میں گئے مجھے صرف یہ بتا دیا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیس کبھی کسی عدالت نے ختم نہیں کیے کوئی لیگل کوئی ایسی آتھارٹی نہیں ہے لیکن وہ کیس ہو رہے ہیں لمبی تان کے اب کب جاگیں گے کون جگائے گا میرے پاس ایک قویٹ آئی ہے میرے پاس وہ سننے والی ہے کمال کی ہے یہ رعوف کلاس رہا رعوف کلاس رہا بہت بڑے صافی ہیں انویسیگیٹیو سٹوری کرتے ہیں انہوں نے کیا ہے کہ ڈان اونر حمید حارون ٹک ہنڈرڈ ملین اس کا تو جواب نہیں دی ابھی تک ڈان نے یہ ریکارڈ پہ ہے ٹویٹ ہو رہا ہے ری ٹویٹ ہو رہا ہے اپنے ان کے پاس ڈان ڈاٹ کوم بھی ہے چینل بھی ہے ان کے پاس اخبار بھی ہے زفر عباس صاحب کو کہنا کہ ذرا اس کے اوپر اپنے مالک کے اوپر بھی لکھیں نہیں جواب دینا چاہیے اس کا پہلے ان سے سوال تو پوچھ لیں پھر جواب دینا پھر کہڑے معصوم بن گئے ہو مالکہ نے نام آن دینے پرجل دینے نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو سپریم کورٹ تک گئے ہیں کیوں جی یہ فیکٹ ہے نا کہ میڈیا میں کرپشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی کرپشن ہے اس کو ختم ہونا چیزی میرا مجھے کبھی بھی کسی سے خوف رہا ہے نہ کچھ رہا ہے الحمدللہ نہ کوئی مجھ پہ انگلی اٹھا سکا ہے نہ میں کسی کو اٹھانے کی جازت دیتا ہوں نہ میں کسی سے ڈرتا برتا ہوں اس علیاء سے نام تو دیکھے نا جب آپ نام لیں گے تو آپ کے پاس میرے پاس ڈاکومنٹس ہوگی تھا میں تو آپ کو انویسٹیگٹنگ کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں میری تو انفرمیشن ہے کچھ اور چیزوں کی ہوتی ہے نا کہ یہ آ رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے اس کے حساب سے لیکن جہاں تک تعلق ہے میڈیا کا دیکھیں میڈیا ہاؤسز کے اندر جس طریقے سے یہ جو ایک نیا مشروم گروتھ ہوئی ہے کچھ عرصے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کئی کئی لوگ ایسے میڈیا کے اندر آکے اور انہوں نے اپنے تمام جرائم پر پردہ ڈانے کی کوشش کی ہے وہ بھی کہیں چھپے تو نہیں ہوئے وہ سب سے نظر آ رہی ہیں اس طرح معاشرے کے اندر ہر لوگ فرض چاہتا ہے کہ اس کو آپ کلیر ہو جانا چاہیے اور یہ چیزیں آپ بس بہت ہو چاہیے ہیں یہ ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا آسد کرل صاحب کی اٹویٹ یہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں زفر عباس صاحب کا نمبر تو مجھے دیجئے گا میں بھی ذرا ان سے پوچھتا ہوں اور پھر میں بھی ایک انویسٹیگیٹف کولمیس پہ لکھتا ہوں بلکل اس پہ ہونا چاہیے تو بات یہ ہے کہ یہاں تو ایسی ایسی چیزیں آتی رہی ہیں کہ پوری لسٹ چھپتی رہی ہے کہ اس کو کس کیا ملا عبیروں نے اس ایسی چیزیں مینسٹر نواشی صاحب کی بات کی تو یہاں ہسپٹل کو جو پلوٹ لوٹ ہوئے تھے وہ بھی دے دیئے گئے توفے کے طور پہ ان کو جن کے سیاسی وفاداریاں خرید رہی تھی اس کو ہم ہوسٹ ٹریڈنگ اس وقت کھلے آم کہا جاتا تھا اور کھلے آم آتا تھا اور گئی ہیں سارے کے سارے پلوٹس آج بھی اب گارڈن ٹون کے اندر جا کے دیکھ لیں تاہترک بلوک میں دیکھیں تارک بلوک میں دیکھیں بابر بلوک میں دیکھیں وہ پرانا ال ڈی اے کا ریکارڈ نکال کے دیکھ رہے جو کہ اب جلا دیا گیا اب تو ریکارڈز کبھی رکھتے نہیں ہیں یہ بھی بہت اچھا ہی کارڈ ہے کہ ہمیشہ یہ جلا دیتے ہیں اس کو ریکارڈ کو پہلے جل جاتا اور اس میں کتے بندیں مار گئے تھے وہ تو ایک تو الیکشن سے پہلے جال آیا گیا تھا اور جس کا میں نے ایک پریس کانفیس کر کے بھی بتایا تھا تو بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہوا ہے کہ عوام اور تمام پارٹی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ونس فور آل یہ جو انگلی اٹھانے والی باتیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے اور کلیر ہونا چاہیے سب کو ہم پہ تو کٹیرے میں صدیوں سے پڑے ہوئے ہیں اور روزانہ ہمارے پہ الزامت لگتے ہیں ساڑھے گیرہ سر قید بھی رکھا جاتا ہے بہت سے الزامت لگا لگا کے رکھ گئے ہیں لیکن یہ جو بالکل نیٹ ان کلین مسٹر کلین اپنے آپ کو جو کہتے ہیں اب ان کی اپنا کنفیشن جب ہو گیا کنفیشن انہیں کے بعد بھی اب یہ چھپا رہے ہیں یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئے پا رہی گئے کیوں سمجھ رہے ہیں نوی چودی صاحب آپ کا صد صاحب آپ کا بہت بہت شکل جلتے ہیں ایک بات میں کہوں گا کہ جنرل راہیل کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی پوزٹیف سٹیٹمنٹ ہے پوشائن سٹیٹمنٹ ہے پورا ملک اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کر رہا ہے بلکہ بہت بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ بھی اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کر رہے ہیں اب وقت آ گیا کہ ملک سے ایک کرپشن کے خلاف جو ہے وہ بھی ایک جہاد ہو کیونکہ بہت لوگوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانے دے دیں بہت لوگوں نے اپنا سب کچھ لٹایا تھا جب ان کے بڑوں نے اس ملک کو بنایا تھا تو بہت قربانی ہے لوگوں کی اور اس ملک کو یہاں تک پہچانے میں بھی تو اب ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع نہیں کی جا سکتی لوگوں نے جانوں کے جو نظرانے دیئے ہیں ان کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں سو اعتصاب مست ایک پلیس اور یہ جو اکاؤنٹیبولیٹی ہے دس مست ایک پلیس این اکروس دے بورڈ نو قویسشنز بڑا انٹل ٹومورو اللہ حافظ موسیقی